واش ٹیوب کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبائیے تاکہ آپ کو جلچسپ اور معلوماتی خبریں ملتی رہیں ہمیں فیس بک اور ٹوٹر بھی فالو کیجئے بائی پاس روڈے سرابان سے مینی پیٹرول پمپ جھوڑ کنک بھتا ہے کہ یہ مینی پیٹرول پمپا ایرانی پیٹرول اور ڈیزل باب ہوا ہے بچارے تیرے پیوٹا پراباد کے صدر مکام شہر ڈیرہ علیار یہاں بائی پاس روڈ پر درجنوں مینی پیٹرول پمپ قائم کر دیے گئے ہیں جہاں سرعام ایرانی ڈیزل اور پیٹرول فروخت کیا جا رہا ہے قدم قدم پر قائم یہ پیٹرول پمپ کس حد تک قانونی ہیں وہ تو پولیس اور انتظامیہ ہی جانتی ہے لیکن ان پیٹرول پمپ مالکان کے خلاف کاروائے کرنے کی حمد شاید کسی کو بھی نہیں ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ بہتی گنگا سے ہاتھ سب صاف کر سکتے ہیں ڈیرہ علیار بائی پاس روڈ کنارے رکھے ہوئے ان پمپ کے ٹینک کس حد تک خطرناک ہیں اس کا اندازہ شاید کسی بڑے سانے کے بعد ہی لگایا جا سکتا ہے اس حوالے سے ڈیرہ علیار کے سیاسی اور سماجی رہنماؤں نے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے حکومت بلوچستان سے غیر قانونی پیٹرول پمپ بند کرانے کا مطالبہ کیا ہے ہمارے دیرہ علیار بائی پاس پر چھپن ستاون جو ہے منی پمپس ہیں یہ سب زیادہ اکسریز ہیں ان میں گلیزروں کی ہے جن کو نہ آپ بند کر سکتے ہیں نہ ہم بند کر سکتے ہیں گورنمنٹ چاہے وہ گورنمنٹ تو آپ کو پتا ہے گورنمنٹ ہے وہ ایک پانچ منٹ میں بند کر سکتی ہے دیکھیں یہ منی پمپس جو بھی ہیں غیر قانونی جہاں پر دیرہ علیار میں جو ایک ایران کا بارڈر کا سامہ ہے اس میں ایک تو بہت سے نقصانات کے خدشات ہیں اس میں جو ان کے ٹینکرز ہیں وہ تو ایک باہر پڑھے ہوئے ہیں روڈ کے نزدیک سے کیونکہ یہ ان میں اچانک کبھی آگ بھی لگ سکتا ہے انسانی جانوں کو خطرہ لاکھ ہو سکتا ہے اور اس کے دوسری علاوہ جن لوگوں نے کانونی طور پر جو اپنے پمپس لگائے ہیں ان کو بہت بڑا نقصان ہے دیرہ علیار کے بائی پاس پر منی پیٹرول پمپوں کی بھرمار سے حکومت لائسنس شدہ پمپ مالکان بھی شدید مالی مشکلات کا شکار ہوتے جا رہے ہیں اب ضرورت اس عمر کی ہے کہ حکومت بلوچستان ان غیر قانونی طریقے سے قائم منی پمپ مالکان کے خلاف کاروائی کرے تاکہ پیٹرولیں مسنوات کی شورٹیج اور منمانی ریٹ پر کابو پایا جا سکے ریپورٹ مسری بکٹی وش نیوز جعفر آباد